بہت دور جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا وہ بہت نیک دل تھا اور ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ایک بار اس نے خرگوش کو ڈوبنے سے بچایا لوملی کی شکنجے سے نکلنے میں مدد کی اور زخنی ہرن کو روز کھانا لا کر دیتا سب جانور اسے پسند کرتے تھے مگر آہستہ آہستہ اس کے دل میں غرور آ گیا وہ بار بار اپنے کارناموں کا ذکر کرتا نیکی کرنا اچھا عمل ہے لیکن غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے ایک دن بھالو ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی کی پیچھے چھوٹا سا راستہ نظر آیا وہ اس پر گیا تو دیکھا ایک طرف اونچی پہاڑی اور دوسری جانب گہری کھائی تھی وہاں ایک انار کا درخت سر اٹھائے کھڑا تھا بھالو بولا میاں درخت تمہیں اگنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی درخت بولا قدرت جہاں چاہتی ہے ہم اگ جاتے ہیں یہاں تو تم سب کی نظروں سے چھپے ہوئے ہو یہ کہہ کر بھالو نے اپنے کارنامے بتانا شروع کر دیئے درخت خاموشی سے سنتا رہا بھالو چھپ ہوا تو درخت بولا دوسروں کے کام آنا اچھی بات ہے مگر ان پر غرور نہیں کرنا چاہیے کیا تم نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے بھالو نے پوچھا درخت خاموش رہا کیونکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا مجھے معلوم ہے تم نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تم تو ایسی جگہ پر ہو کہ کوئی تمہارے پھل بھی نہیں کہا سکتا اور تم اتنے کمزور ہو کہ میں اپنی پیٹ خو جانے کے لیے تمہارے دنے پر زور ڈالوں تو تم جڑ سے اگڑ جاؤ گے بھالو ہنس کر بولا یہ سنکر درخت کو بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ حقیقت تھی بھالو کچھ دیر وہاں کھڑا رہا پھر واپس چلا گیا پھر اکثر یہ ہونے لگا کہ بھالو ٹہلتا ہوا وہاں آ جاتا اور درخت سے باتیں کرتا ایک دن وہ درخت سے کہنے لگا اب میں جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بھلائی بھی کرنا چاہتا ہوں یقیناً تم نے اس چروائے لڑکے کو دیکھا ہوگا جو قریبی گاؤں سے بکنیاں چرانے کیلئے یہاں آتا ہے وہ بہت غریب ہے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک درخت پر شہد کا بہت بڑا چھتا دیکھا ہے وہ پتوں میں چھپا ہے کسی کو اس کا نہیں پتا جب وہ شہد سے بھر جائے گا تو میں چروائے کو وہاں لے جاؤں گا تاکہ وہ شہد نکال کر کچھ پیسے کما سکے مگر تم اسے چھتے تک کیسے لے جاؤگے درخت نے پوچھا ہاں یہ ذرا مشکل بات ہے میں اس کا حل سوچ رہا ہوں بھالو نے کہا دن گزرتے رہے آخر انار کے درخت پر پھل لگنے کا موسم آ گیا پہلے سرخ رنگ کے پھول کھلے پھر وہ دھیرے دھیرے پھلوں میں بدل گئے پورا درخت اناروں سے لد گیا مگر انار کا درخت اداس تھا کیونکہ اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اسی دوران بھالو نے دیکھا کہ چھتہ شہد سے بھر گیا ہے وہ کوئی طریقہ سوچتا رہا آخر اس کے ذہن میں ایک اچھی ترکیب آئی اب اسے غریب چروائے کی تلاش تھی مگر وہ دو دن تک نہ ملا بھالو اسے ڈھونڈ تھا ہوا گاؤں تک چلا گیا مگر وہ پھر بھی نہیں ملا بھالو پڑتا اور پہاڑوں پر چڑھنے لگا چلتے چلتے وہ چھتے کی طرف گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چھتہ کوئی اتار کر لے گیا تھا وہ بہت رنجیدہ ہوا اور سوچتا ہوا واپس چل دیا آخر وہ انار کے درخت کی طرف جا نکلا جب وہ پہاڑی کے پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ انار کا درخت خوشی سے جھوم رہا ہے اور اس پر ایک بھی پھل نہیں ہے وہ ابھی حیران کھڑا تھا کہ انار کا درخت ہس کر بھولا نیا بھالو کتنے آہیران مت ہو یہ یہ کیسے ہوا بھالو نے پوچھا درخت بھولا سنو کچھ دن پہلے میں پھلوں سے لدہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی انسان یہاں آئے اور میرے پھل توڑ لے کیونکہ وہ پک چکے تھے اسی دوران ایک جروہ ہے اور اس کی بکریوں کی آوازیں آنے لگی میں دعا کرتا رہا آخر ایک بکری کا بچہ میرے پاس آ گیا چروہا اس کے پیچھے آیا اور اسے پکڑ لیا پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر واپس پلٹ گیا اگلے دن آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور وہ میرے سب پھل توڑ کر لے گیا اب وہ انہیں قریبی شہر میں بیشنے گیا ہوا ہے میاں بھالو یہ نیکی میرے حصے میں آنی تھی یہ سن کر بھالو کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اللہ تعالی نیت دیکھتا ہے تم نیکی کرنا چاہتے تھے اور میں اپنی واوا کرانے کیلئے یہ کام کر رہا تھا اسی لئے مجھے ناکامی ہوئی لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں میں آئندہ کبھی بھی غرور نہیں کروں گا موسیقی